سب سے بہترین عمل سب سے پسندیدہ عمل اور بہترین عمل اللہ کے نزدیک زبان کی حفاظت ہے اپنی زبان کی حفاظت کرے یہ زبان کا بول جو ہے نا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو سکتا ہے اور زہر سے زیادہ کڑوا ہو سکتا ہے ریشم سے زیادہ نرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہو سکتا ہے یہ زبان کا بول خاندانوں کو جوڑتا بھی ہے اور خاندانوں کو توڑتا بھی ہے یہ زبان کا بول محبتیں بھی پیدا کرتا ہے اور نفرتیں بھی پیدا کرو نکاح بھی ایک بول ہے اور طلاق بھی ایک بول ہے ایک بول سے نکاح ہوتا ہے ایک بول سے طلاق ہو جاتا ہے ایک بول غیر کو اپنا بنا دے ایک بول اپنے کو غیر بنا دے کتنے خاندان اجڑ گئے زبان کے غلط استعمال سے کتنے گھر برباد ہو گئے زبان کے غلط استعمال کتنی لڑائیوں کی پیچھے وجہ کیا تھی زبان کا غلط استعمال کہتے ہیں نیزے کا زخم تلوار کا زخم بھر جاتا ہے زبان کا زخم یہ نہیں بھر آگا تو بھائی اپنے گھروں کا محول خوبصورت بنائیں کسے زبان کی حفاظت سے دفتروں کا محول بازاروں کا محول تو سب نیت کریں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہمارے معاشرے سے بہت ساری دنائی ختم ہو جائے اگر زبان کی حفاظت آجائے بہت سارا معاشرے میں بگاڑ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم نیت کریں اپنی زبان کی حفاظت کرنی انشاءاللہ ہم دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے ہم کوشش بھی کریں سوچ کے بولا کریں ایسے نہیں بولتے جارہے ہیں بھر کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا سوچ کے بولو کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا کس کے سامنے بولنا ہے کس کے سامنے نہیں بولنا کتنا بولنا ہے کتنا نہیں بولنا کیسے بولنا ہے سخت بولنا ہے آرام سے بولنا ہے سوچ کے بولے آئے ہیں ہر مسلمان کو یہ بات سمجھائیں ہر مسلمان کو کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو آپ نے یہ حدیث سنی ہے نا اب آپ یہ حدیث جا کے دوسروں کو سنو گھر والوں کو سنو دوستوں جہاں بیٹھتے ہو بھئی یہ حدیث سنو اب کم از کم تین آدمیوں کو جا کے حدیث سنوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عمل پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ اپنی زبان کی حفاظت کرو